مقالمہ نویسی، ماحولیاتی آلودگی کے موضوع پر دو دوستوں کے درمیان مقالمہ پہلے ہم جانتے ہیں مقالمہ ہوتا کیا ہے؟ مقالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گفتگو، زبانی سوال جواب، ہم کلامی یا باہمی گفتگو اسطلاح میں دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو کو مقالمہ کہتے ہیں مقالمہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی احمد، السلام علیکم علی، والیکم سلام احمد، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ علی، میں تو ٹھیک ہوں لیکن آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی احمد، جی بلکل سموک کی وجہ سے میرے گلے میں خراش محسوس ہو رہی ہے علی، اللہ کرے بارش ہو جائے، اس سموک سے تو نجات ملے احمد، بلکل صحیح کہا آپ نے ہزاروں کارخانوں، گاڑیوں کے دھوئیں اور کورا جلانے سے فضاء آلودہ ہو گئی ہے علی، اس دھوئے میں ملی آلود کی سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہی ہے اور ترہاں ترہاں کی بیماریاں پھلا رہی ہے احمد، فیکٹریوں سے نکلنے والا گندہ پانی بھی دریاؤں اور نہروں میں شامل ہو رہا ہے جو فصلوں کے علاوہ آبی حیات کے لیے بھی نقصان دے ہے علی، جنگلات جو بارش کے لیے ضروری ہیں یا مٹی کے کٹاؤں کو روکنے کے لیے مددکار ثابت ہوتے ہیں جن سے سلاب اور دوسری قدرتی آفات سے حفاظت ہوتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں احمد، حکومت کو چاہیے کہ جنگلات کی کٹائی کی روک تھام کے لیے اہم اقدامات کرے علی، اور کارخانے اور فیکٹریوں شہر سے باہر منتقل ہونی چاہیے احمد، ہمیں خود بھی اپنے اردگرد کے محول کو صاف رکھنا چاہیے کورا کرکٹ باہر نہیں پھنکنا چاہیے اپنے گھر، گلی اور محلی کی صفائی کا خیار رکھنا چاہیے علی، جی بالکل بھائی، اپنے اردگرد زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے تو فضاء صاف ہو جائے گی احمد، بہت اچھا مشورہ ہے بھائی چلو آج ہی سے مل کر اس پر عمل کرنا شروع کریں چلو آج ہی سے مل کر رکھنا چاہیے